بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ میں اتالیس کیس اصر میں گیارہ کیس البہہ میں دس کیس الشمالیہ میں دس کیس الجعوف میں سات کیس القصیم میں چھے کیس مدینہ منورہ میں پانچ کیس جزان میں چار کیس نجران میں چار کیس حیر میں تین کیس طبق میں تین کیس اب تک سعودی عرب میں ٹوٹل کیس تین لاکھ اکتر ہزار تین سو چھپن اور ریکوری کیس تین لاکھ بانسٹھ ہزار تین سو اٹھ سٹ اور اب تک کے انتقال ہوئے چھے ہزار چار سو پن سعودی عرب کی لیگر وعدے سے بہان نکلے خروج کی تاریخ کیسے بدلی جائے سعودی عرب میں غیر ملکوں کے لیے رہائش اور رہائشگاہ کو قوانین واضح ہے اور ان پر عمل کرنا سب کو ہونا چاہیے اجاروں اور اجاروں سے متعلق بھی قوانین موجود ہیں ان کے بارے میں آگاہ ضروری ہے کرونا کی وبا کے بعد دیس ملکوں سے آنے والے مسافروں پر عرضی طور پر سعودی عرب آنے پر پاوندی ادا کر دی گئی ہے جس سے بہت سے لوگوں کو یہ سوار پوچھنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ چھٹی پر جا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا احمد عبداللہ اہد جو سے خاص ٹومیسٹک ڈرائیور ہیں انہیں چھٹیوں پر جانے کی چھٹی مل گئی ہے محکمہ پاسپورٹ جاننا چاہتا ہے کہ ان کی رخصت ایک ماہ کی ہے اگر میں چھٹی پر نہیں جاتا ہوں تو کیا خارجی وعدے کو منسوک کرنا پڑے گا یا خود بخود منسوک ہو جائے گا اس سوال کے جواب میں جوازاد نے کہا اگر آپ روانگی کا ویزا استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس سے مقررہ مدد سے منسوک کر دیں ورنہ منسوک نہ کرنے پر جرمانہ بھی ہے واضح ہے کہ لائسنسنگ قانون کے مطابع ایکزٹ ویزی کی درخواست دینے کے بعد اگر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو اسے منسوک کرنا ضروری ہے استعمال نہ ہونے پر ایکزٹ دوبارہ داخلہ ویزا خود بخود منسوک نہیں ہوتا ہے اگر اسے منسوک نہیں کیا گیا تو ایک ہزار ریال جرمانہ ادا کیا جاتا ہے خارجی ویزا کی مدد کے بارے میں پوچھا گیا کی کیا روانگی کی تاریخ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے حکمہ پاسپورٹ نے اپنے ٹویٹر پیچ پر ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ خارجی وعدے کے اجارے کے بعد ایکزٹ ویزی میں تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ ویزا کے اجراء کے وقت دی گئی ایسی مدد کو سسٹم میں ڈالا جاتا ہے سعودی عرب میں اپشر پلیٹ فارم پر مسوصنیات لوگوں کے لیے سفر اجازت کو حاصل کرنے کی تاریخ کا وضاحت کرتا ہے سعودی حکومت نے کرونا کی وجہ سے مقامی لوگوں کے بیرو ملک جانے پر پاوندی ادا کر دی گئی ہے اخبار چوبیس کے مطابق اپشر پلیٹ فارم پر ٹرائول پرمٹ کے حصول کے لیے تاریخ کا جاری کیا گیا ہے اپشر پلیٹ فارم کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے درخواست جمع نہیں کی جا سکتی ہے اس تصنے زمرے میں سعودی شہری کے علاوہ کسی کو بھی ٹرائول پرمٹ کے لیے سالس کے حیثیت سے استعمال کریں اور اسے کوئی بھی ٹرائول پرمٹ کے عمل میں سلاسی اور حصہ لینے کے کچھ لوگ غیر قانونی طور پر اجازت نامہ جاری کرنے کے بہانے میں مقامی لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں اور ان سے بچو اپشر پلیٹ فارم نے ہدایت دی ہے کی کسی بھی حالت میں لائسنسی کے حصول کے لیے کسی بھی سالسی کے خدمات حاصل نہ کی جائے اتحادی فوج نے ابھا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آگ پر کابو پا لیا اتحادی فوج کا کہنا ہے کہ حوسی ملیشیا نے ابھا بین القوامی ہوای اڈے پر نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اتحادی فوج کے ترجمات بریگیڈری جنرل ترکی الملکی نے کہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں ہوای اڈے پر مسافر تیارے میں آگ لگی جو وہاں موجود تھے عرب نیوز کے مطابق اتحادی فوج نے کہا ہے کہ ابھا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنانے اور عام شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی کوشش جنگی جرم ہے بریگیڈری جنرل ترکی الملکی کے مطابق ہم شہریوں کو حصوصی کے خطرے سے بچانے کیلئے تمام ضروری اقتماد کر رہے ہیں مت کے روز اتحادی فوج کے ترجمات بریگیڈری جنرل ترکی الملکی نے کہا تھا کہ عام شہریوں نے حصوصی کی ملیشیا کے دو ڈرون فائر کیے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس نیوز کے لیے تینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ